گلوان گھاٹی میں شہید ہوئے جوانوں کو پورا دیش نمند کر رہا ہے پورے دیش میں شہدت پر غم اور چین کے خلاف گصہ ہے لیکن سیاست ہے کہ باز نہیں آتی بپکش اس مدے پر بھی سوال کھڑے کر رہا ہے اور بی جے پی کانگریس کو ہی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دار بتا رہی ہے گلوان پر راہل کی نادانی یا سیاسی بے ایمانی گلوان میں ہندوستان بلوان راہل پریشان لڈاک کی گلوان گھاٹی میں بھارتی سینہ کے جاباز جوانوں نے چین کو کڑا سبک سکھایا ہے پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے لیکن شاید راہل گاندھی اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں راہل گاندھی نے ایک بات پھر چین کے مدے پر کنڈر سرکار کو گھیلنے کے لیے ایک سوال والا ویڈیو جفیلٹ کیا ہے بھائیں اور بہنوں چین نے ہندوستان کے شسترہین سینکوں کی ہتھیا کر کے ایک بہت بڑا اپراد کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ویروں کو بینہ ہتھیار خطرے کی اور کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا کون ذمہ دار ہے دھنیاوال اس بیان کے ذریعے راہل گاندھی نے اپنی ناسمجھی کا پریچے ایک بار پھر دکھا دیا راہل نے سوال اٹھایا کی کیوں بینہ ہتھیار کے بھارتیے سینہ کو خطرے میں بھیجا گیا راہل گاندھی کو ویدیش منتری ایس جہ شنکر نے جواب دیا ویدیش منتری نے ٹویٹ کر کہا سیما پر تینا سبھی جوان ہتھیار لے کر چلتے ہیں خاص کر پوست چھوڑتے سمیہ بھی ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں پندرہ جون کو گلوار میں تینا جوانوں کے پاس بھی ہتھیار تھے لیکن انیس سو چھیانوے اور دو ہزار پانچ کے بھارت چین سندھی کے کارن لمبے سمیہ سے یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ فیس آف کے دوران جوان بندوق کا استعمال نہیں کرتے ہیں ویدیش منتری جہ شنکر کے ٹویٹ سے اگر راہل گاندھی کچھ نہیں سمجھ سکے ہیں تو انیس سو چھیانوے میں بھارت چین سمجھوتے کو سمجھنا چاہیے بھارت اور چین شامتی اور باچیت سے سیما بیواد سلجھائیں گے ایک دوسرے کو حملے کی دھمکی نہیں دیں گے واسطتوک نیانترہن ریکھا کا سکتی سے پالن کریں گے سینک کسی بھی قیمت پر لیسی پان نہیں کریں گے لیسی پار کی تو سمکیت ملتے ہی لوٹ جائیں گے ضروری ہونے پر سنیوک تروپ سے لیسی کی جانچ کریں گے لیسی پر دونوں دیش کم سے کم سینک تینات کریں گے لیسی کے دونوں اور خاص علاقے میں سننے ابھیاس نہیں ہوگا لیسی کے پاس سننے ابھیاس سے پہلے جانکاری دیں گے دونوں دیشوں کی وائیو سینہ لیسی کراس نہیں کریں گے سیما بیواد پر سنیوکت گروپ بنائیں گے سنیوکت گروپ میں کوپ نیتی اور سننے وششک گئے ہوگی چین پر موڈی سرکار کو گھیرگنے والے راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی کا چین سے پریم کتنا ہے اس کے بھی کچھ ادھارن دیکھیں 2008 میں سونیا راحل جنپنگ کی موجودگی میں کانگریس اور چین کی کمیونس پارٹی میں سمجھوتا ہوا 2017 میں راحل پریمکہ کی ڈوکھلاں ویواد کے وقت چین کے راجدود سے ملاقات ہوئی 2018 میں راحل گاندھی کیلاش مانسروور یاترہ کے دوران چین کے نیتاؤں سے ملے اتنا ہی نہیں راحل گاندھی کی پارٹی کے نیتا سینہ پر بھی ایکسس سوال رکھاتے رہتے ہیں ایسے میں خود راحل گاندھی کو چین کو لے کر کانگریس کی سچائی دیش کے سامنے رکھنی چاہیے یورو ریپورٹ زی میڈیا